بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بھوز کیا حال چال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق روزی میں برکت عطا فرمائے آپ کو شاد اور آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ فوڈی فیملی میں آپ کو ملکم کرتی ہوں بیکری سٹائل میں جکن بریڈ کی ریسپی لے کر آئی ہوں بغیر اون کے بنا کے تیار کروں گے انشاءاللہ اور امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی یہ جن گھروں میں اون نہیں ہے وہ بھی ان کو آرام سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں کسی بھی پتیلے میں یا کڑائی میں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور یہ دیکھیں ان کا زبدست آپ کلر چیک کریں ان کی یہ دیکھیں اور یہ بالکل نرم جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ان کی فیلنگ آپ چیک کریں انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی بہت ہی پسند آئے گی تو چلیں پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اچھا ایک بطن لے لیا ہے اس میں میں نے تین کپ میدہ لیا ہے آپ نے جتنی بنانی ہے اس حساب سے آپ لیجئے گا یہ تین کپ میدے کی تقریباً سات سے آٹھ جو ہیں وہ بن کے یہ بریڈ ریڈی ہو جائیں گی اس کے اندر ہم شامل کریں گے آدھا کپ دہی آدھا کپ دودھ اچھا یہ آپ نے جو بھی چیزیں ساری لینی ہے یہ روم ٹمپریچر پہ ہونی چاہیے دودھ بھی دہی بھی اس کے بعد ایک چمچ ہم اس میں ایسٹ کا شامل کریں گے ایک ٹی سپون چھوٹا جو ہے وہ نمک شامل کریں گے اور ایک ٹی بل سپون چینی شامل کریں گے دو سے تین ٹی بل سپون اس میں شامل کریں گے ہم ککنگ آئے ٹھیک ہے آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک شامل کریں گے اس میں انڈا ساری چیزیں روم ٹمپریچر پہ شامل کرنی ہے میں بار بار بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو اس کی ہم ڈو جو ہیں وہ گونت لیں گے ٹھیک ہے اٹھے منوں میں آٹے نے صحیح گالے وقت ہی پاہ دیتا میں ہاتھے کیا کہ میں آٹا کی گنہ لگ بھی گیا ہاتھوں کے ساتھ اتنا زیادہ چپک رہا تھا کہ بہت زیادہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہی اس کی خاصیت ہے کیونکہ اس میں چینی ڈالی ہوتی ہے تو یہ ہاتھوں کے ساتھ بہت زیادہ چپکتا ہے لیکن یہ تھوڑی دیر ایسے ہی چپکتا ہے جب آپ اس کو گونتے جائیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ تو اس کے بعد یہ ما شاء اللہ بڑا اچھا سا سوفٹ بھی ہو جاتا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ چپکنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور بس یہ ہی اس کی پھر نشانی ہے کہ یہ اچھی طرح سے گون گیا تقریباً پانچ سے سات منٹ اس دو کو آپ نے اچھی طرح گوننا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر خوشک رہ گیا نا اٹھا تو نیم گرم پانی آپ اس میں ایڈ کر لیں اگر نہیں تو بس اسی طرح سے آپ نے مجھے تو ضرورت نہیں پڑی میں نے ہاف کپ اس میں دہی اور ہاف کپ دودھ ایڈ کیا باقی چیزیں آپ کے سامنے جتنی جتنی ایڈ کیا آپ نے دیکھ لی ہیں لیکن اگر آپ کا ضرورت پڑے تو آپ نے تھوڑا سا نیم گرم پانی ایڈ کر دیکھیں اب بلکل بھی چپکنا جو ہے وہ ہاٹ گیا اور بڑے مزے سے پھر اس کو میں نے سوفٹ گوندہ ڈو کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے گوند کے کر لیا ریڈی کیڈہ سوڑا ہون بڈیا جا بن گیا ہونے نو ایک ڈبا آپ نے لے لینا کوئی بھی آپ نے ٹیفن جو ائر ٹائٹ جس کا ڈھککن جو ہے نا وہ اچھا والا سہی طرح باند ہو جاتا ہو اس میں آپ نے اس آٹے کو آئل سے اس کو گریز کر لینا اور اس کو رکھ کے اور آپ نے ڈھکن کو بند کر کے تقریباً اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی آئل لگا دینا کیونکہ موسم جو ہے وہ آج کل آ گیا گرمی کا تو یہ اوپا سے خشک ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے ڈھکن کو بند کر دیں اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دے دیں اس کو نا اچھی طرح سے پھولانے کے لیے آپ نہ کسی گھرم کپڑے میں لپیٹ دے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ابھی تنی زیادہ گرمی تو آئی نہیں ہے اچھا اب ہم تیار کریں گے جی فیلنگ کے لیے آپ نے لے لیا فرائی پین میں دو سے تین ٹیبل سپورن صرف آپ نے آئل کے اس میں ایڈ کرنا ہے زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا اس کے بعد اس میں یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں وہ ایڈ کر دیا ہے باریک جوب کی ہوئے بس ہم نے اس کو تقریباً 30 سیکنڈ آدھا کمیناٹی نا انہوں کو کرنا ہے زیادہ ان کو ہم نے بلکل براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے تھوڑے سے بس یہ سوفٹ ہو جائیں گے نا اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جی میڈا دو ٹیبل سپور بس میڈا ایڈ کیا اور اس کو جلدی جلدی آپ نے روز کرنا ہے ایسی گھی کے اندر اگر چھڑ دو گے نا تو انہیں سڑ پوچے جانا اس واسطے تو سی انہوں ذرا جلدی جلدی چمچ چلا کے تو آپ نے اس کو بھون لینا ہے یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جی ایک کپ یہ ہے تقریباً ایک گلاس کے قریب ہے نا دودھ یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو کریمی سا ٹیکسچر دینے کے لیے بس آپ نے اس کو اچھے طرح سے ہلاتے جانا ہے مس کرتے جانا ہے ہلکے ہلکے چولے پہ تو یہ بڑے اچھی سی نا سوفٹ سی ہے دیکھیں اس کی نا یہ کریمی سی اس کی لوگ اس طرح سے آ جائے گی اس کے بعد اس میں شریڈ کیا ہوا آپ نے شامل کرنا ہے جی چکن وہ بھی اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ جتنا آپ کو چاہیے لیکن جب چکن جو ہے آپ نے بوائل کرنا ہے تھوڑا سا نمک ضرور ہے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو شریڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے بس آپ نے میکس کر دینا ہے چولہ بالکل آپ نے سلو ہی رکھنا ہے تیز نیر کرنا اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالہ جاتا ہے ایڈ کریں گے نمک تقریباً ہاف ٹی سپون کیونکہ چکن میں بھی نمک ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کالی مچ ایڈ کیا اور یہ ہاف ٹی سپون ہے زیرا پاورڈر بس یہ تین مسالے اس میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس ٹائم سے تُسری چاکھلی ہو کہ جو کم زیادہ تو انہوں لگیے تھے پھر او صاحب نہ تُسری ارجسٹ کر لے ہو نہیں تو یہ تو بس جو فیلنگ ہے ہماری ریڈی ہوگیا بس سائیڈ پہ اب یہ دیکھیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میرے پاس وہ اتنا ہی ٹائم ہے آپ تقریباً اس قرآن دو گھنٹے رکھئے گا اس میں لیکن پھر بھی یہ کافی سائز میں جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے اس کو اچھی طرح سے بس اس کی جو ائر ہے ایک بار وہ اس کو آپ اس طرح سے گوند کے تو وہ نکال لیں تو یہ ماشاءاللہ بڑا زبازہ قسم کا آٹا جو ہے نا بن کے آپ کا ہو گیا ریڈی بس آپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سکاٹا لانا میں لا کے انو لے ہونا جی چلو جی آو مدان ویچ ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے پہلے ایک بار اس کے ساتھ آٹے کے ساتھ سیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں چپکے کا ویسے نہیں کیونکہ اس میں میں نے اس میں آئل ہم نے ایڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی کافی سارا آئل لگا ہوئے بس آپ نے اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے کر لینا ہے جی پیڑے پیڑے آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے لیکن تھوڑے بڑے پیڑے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سے چھوٹی جو پیس ہے نا وہ نکالنا ہے تو اس لیے آپ نے بڑے درمیانے سائز کے پیڑے کرنے کے دیکھیں آپ کو میرے ہاتھ پہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا بڑا آپ نے پیڑا کرنا ہے روٹی جتنی روٹی ہوتی ہے نا اس سے تھوڑا بڑا ہی پیڑا کرنا ہے اچھا اب یہ تین پیڑے کر لیا ہے اب ہم بیل لیں گے روٹی دو عدد روٹیاں میں بیل لوں گی اس کی پہلے ٹھیک ہے روٹی بیل لیں گے روٹی زیادہ نام موٹی ہونے چاہیے اور بلکل باریک جتنی گھر میں عام روٹی بناتے ہیں نا اتنی بھی نہیں ہونے چاہیے تھوڑی سی اس سے موٹی اور زیادہ باریک بھی نہیں ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں روٹی بیل لیں اب ایک لے لینے ہیں پیالی پیالی لے لیں گے کوئی گلاس لے لیں گے کوئی کٹر ہے تو آپ کے پاس تو اس حساب سے آپ اس کے اس طرح سے آپ اس روٹی میں سے اس کے پیسز نکالیں ٹھیک ہے دو روٹیاں میں نے بیل لیں ایک میں سے یہ اس طرح سے میں نکال لوں گی تو یہ ایک میں جتنے نکلیں گے نا پیس اس حساب سے پھر ہم باقی آپ نے جس پلیٹ کے اوپر بیک کرنا ہے نا آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس پہ ایک ٹائم میں کتنی یہ جو بریڈ ہیں وہ آئیں گی ٹھیک ہے اس حساب سے پھر آپ اتنی پیسز میں سے نکال لیں گے دیکھیں بس اس میں سے چار ہی نکلے ہیں باقی جو ہٹا وہ سائٹ پہ کر لیں گے اور ان کو چاروں کو پہلے ریڈی کر لیں گے اس کے بعد میں دو اور بیلوں گی میری جو پلیٹ ہے نا جو جس میں میں نے بیک کرنا ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے بس اس میں تین جو ہیں وہ آ جائیں گے سانی سے اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے میں کا تھوڑی جی ڈیزائننگ بھی کر لیے ایک جو روٹی ہے نا اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے کٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے کٹ بلکل اینڈ تک نہیں لگانے اینڈ سے آپ نے چھوڑ دینا ہے بس آپ نے درمیان میں اس کو کٹ لگانے ہے اپنے حساب سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب میں نے جو ہے نا وہ چھے بنا لیا تو تین پہ میں نے کٹ لگا لینا ہے اور تین میں نے اسی طرح سے ساتھی چھوڑ دینا اب جو سمپل والی ہے نا جو کٹ کے بغیرہ اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے رکھ رہی ہے یہ فیلنگ فیلنگ ما شاء اللہ بڑے اچھے سے یہ دیکھیں نا بلکل تھنڈی ہو کے تو اچھی زبدست والی بائنڈنگ والی ہو گئی ہے آرام سے اس کو ہم رکھ سکتے ہیں کوئی اس کی ٹنشن نہیں ہے اس طرح سے بس ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ اس میں فیلنگ رکھیں اور سائیڈ سے تھوڑے تھوڑے کنارے چھوڑ دیں اس کو ہم نے جوڑنا ہے نا سائیڈ سے اس لیے اس طرح سے اب اس کو اٹھا آکے تو رکھیں جی اس کے اوپر ایسے یہ دیکھیں بس اس کو آپ نے اس طرح سے چپکا دینا اور یہ بڑی آسانی سے جڑ جائے گی یہ بلکل بھی نہیں کھلے گی اس طرح سے آپ نے ساری بیڈ کو بنا کے تو آپ نے تیار کر لینا ہے اب جو پلیٹ ہے اس کو میں نے کر لیا گریز اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ تینوں میں نے رکھ دیا ہے اس میں چار بھی آ سکتی ہیں لیکن چلیں ابھی میں نے تین ریڈی کی ہیں تو ہم ان تینوں کو بنا کے تو ہم میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب یہ دوسری روٹی جو میں نے بی لیا اس کی میں اس طرح سے سٹریپس کاٹ لوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے لمبی لمبی سٹریپس آپ کاٹ لیں اب دو سٹریپس لے کے تو ان کو اپس میں ہم ایک دوسرے کو اپر رکھیں تھوڑی سی اس کی ڈیزائننگ کر لیں گے اس کی سائیڈوں پر لگانے کے لئے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک کو اپر رکھیں پھر دوسری کو اور اس طرح سے آپ اس میں ان کو کمبائن کر لیں بس یہ اس طرح سے ہو جائے تو اس کو بس تھوڑا سوڑا سا آپ کھینج کے اور گول گھوماتے جائیں اور بس یہ جی ایڈ ڈیزائننگ جڑیے بن گئی یہ ہونے دیتے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو رول کرتے جانے اور اس کو اس طرح سے ساتھ آپ نے ٹچ کر دیں اگر زیادہ ہو گئی آپ تھوڑی سی بڑی ہے یہ اس ٹپس تو آپ اس کو آگے سے توڑ لیں اور اس کو ساتھ اس طرح سے ٹچ کر دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے آپ نے اس کی ایک آنے لینی ہے جی ڈیزائننگ اس طرح سے یہ دیکھیں تینوں کو ہم نے کر لیا اس کے بعد بس ہم نے کڑائی جو ہے وہ چولے پہ رکھی ہوئی ہے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس میں میں نے نمک ڈال کے اور اس میں ایک چھوٹا سا سینڈ جو ہے وہ رکھ دیا تھا اور یہ اچھی طرح سے دیکھیں دھوان اکلا گرم ہو گئی ہے اب اس کے اندر اس کو رکھ دیں گے پلیٹ کو اس کے بعد ایلو جی انڈے داتے میں انہوں یاد ہی پول گیا انڈے کی آپ نے لینی ہے زردی اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے اور اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے برش کے ساتھ لگا دینی ہے اب ان کو آپ نے تقریباً پچیس منٹ جو ہے بیس منٹ بھی کافی ہیں لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں ایک بار تو میرے جو میں نے ٹائم دیکھا تھا تو بیس منٹ میں یہ ہو گئی تھی بڑی آسانی کے ساتھ تو چولہ نہ زیادہ تیز رکھنا ہے اور نہ بلکل سلو رکھنا ہے میڈیم آگ پہ ہم نے اس کو تقریباً بیس منٹ کے لئے پکانا ہے اور بیس منٹ کے بعد یہ ان کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست اتنا اچھا سا کلر آ گیا اور یہ دونوں طرف سے بڑے اچھے طریقے سے پک گئیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی آپ لوگ چیک کریں یہ بہت ہی زبردست تھا یہ بغیر اوون کے آرام سے گھر میں بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو آپ ان کو آپ ان کا کلر چیک کریں اور یہ بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہوئی ہیں آپ نے بلکل سلو چولے پہ نہیں رکھنا کیونکہ یہ اگر آپ بلکل سلو چولے پہ رکھیں گے تو یہ اکڑ جائیں گے اچھی طرح سے اور یہ سخت ہو جائیں گی تو آپ نے میڈیم اس کو فلیم پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تینوں بن کے ریڈی ہوگی ہیں اب ہم نے اس کے اوپر لگا دینا تو یہ بہت ہی سوفٹ جو ہیں وہ بلکل بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اسی طرح سے باقی بھی آپ نے ریڈی کر لینی ہے جلدی جلدی سے یہ دیکھیں باقی جو ہیں وہ بھی بن گئی ہیں چار یہ ساتھ جو ہیں بلکل بن کے ریڈی ہو گئی ہیں میری اتنے سے بیٹر کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت زبادست آپ بھی بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریڈی پی کیسی لگی ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں بھئی اس پر پیسے نہیں لگتی ہے یہ بلکل فری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی یہ سوفٹ جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ان کی فیلنگ آپ چیک کریں بہت ہی کریمی ٹیکسچر ہے اس کا آپ بھی ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیسی بنیا آپ کی ریڈی ہوئی یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہے دوسری طرف سے بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ بلکل بھی سخت نہیں ہوئی ہیں بہت زبدس بہت زبان کے ریڈی ہوئی ہیں تو چلیں جی آج کی ریڈی ہوئی بس اتنی ہی ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ